ڈیس کے کروڑوں لوگ سکچین کی نند سو گئے اور ڈیس کے لاکھوں لوگ نیند کے لیے گولیاں خریدنے جا رہے ہیں گولیاں نہیں مل رہی ہیں میرے پیارے دیش سباسیوں میں نے آن تاریخ رات کو آنٹ بجے دیش کے سامنے کالے دھن کے خلاب برشتہ چار کے خلاب میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں دیش جو لڑائی لڑ رہا ہے ہندوستان کا اماندار انسان جو لڑائی لڑ رہا ہے اس دشاں میں ایک اہم قدم اٹھایا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں وہ اپنی ناپٹی لے کر کے ہی کسی کو ناپتے رہتے ہیں اور اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے تو دیکھتے ہی ہار کچھ گڑ پڑا ہے اگر اس دیش کے ارتساستریوں نے اس دیش کے پلسس کو سمجھ کر کے انالیسس کرنے والوں نے یہ پرانی سرکار ہیں پرانے نیتا ان کو ناپ کے توڑنے کے جو تراجو ہے میرے آنے کے بعد اگر بدل دیئے ہوتے تو یہ دکت نہیں آتے ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ ایسی سرکار دیش نے چونی ہے جس کے پانچ سے دیش کی اپکشہ ہے آپ مجھے بطایئے بھائیو بہنو دو ہجار چودہ میں آپ نے vote دیا تھا رشتہ چار کے خلاف دیا تھا آپ نے یہ کام کرنے کے لئے مجھے کہا تھا کالے دم کے خلاف کام کرنے کے لئے آپ نے مجھے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا آپ نے مجھے کہاں تھا تو مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے آپ نے جب مجھے یہ کرنے کے لئے کہاں تھا تو آپ کو بھی پتا تھا کام کروں گا تو تھوڑی تکلیف ہوگی پتا تھا کہ نہیں تھا ایسا تو نہیں تھا کہ بس آپ کو ایسے ہی موں میں پتا سا جائے گا ایسا تو نہیں تھا نا سب کو معلوم تھا یہ سرکار بننے کے ترند بات ہم نے ایک سپریم کارڈ کے نیبرت نیائی مرتی دیکھے نیترطو میں سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی سائی ٹی دنیا میں کہاں کہاں یہ کاروبار چل رہا ہے اس پر یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور ہر چھ مہینے وہ سپریم کورٹ کو ریپورٹ کر رہی ہے یہ کام پہلے والی سرکاریں ٹالتی رہی تھی ہم نے کیا تھا اپنی یہاں کہاوت ہے پودھر کے لکشن پالنے میں جب میری پہلی کیمنٹ میں پہلے دین ایسا بڑا کڑا نرنے کرتا ہوں تو پتہ نہیں تھا کہ میں آگے یہ کرنے والا ہوں جی میں نے چھپایا تھا گیا کچھ نہیں چھپایا میں نے ہر بار میں نے یہ بات کہی ہے اور آج میں آپ کو اس کا بیورہ دے رہا ہوں دیش مجھے سن رہا ہے میں نے دیش کو کبھی اندرے میں نہیں رکھا ہے میں نے دیش کو کبھی گلت فیمی میں نہیں رکھا ہے کھل کر کے بات کہی ہے اور ایمانداری سے دوسرا جروری کام تھا دنیا کے دیشوں کے ساتھ پچھلے پچاس ساٹھ سال میں ایسے ایگریمنٹ ہوئے تھے کہ جس کے کارن ہم ایسے بند گئے تھے کہ ہم کوئی جانکاریا ہی نہیں پاپا رہا تھے ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ دنیا کے دیشوں سے پرانے جو ایگریمنٹ ہے اس میں بدلاؤ کریں کچھ دیشوں کے ساتھ نیا ایگریمنٹ کریں امریکہ جیسے دیشوں کو میں سمجھانے میں سفل ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے اور آپ کی بینکوں میں آپ کی بینکوں میں کسی ہندوستانی کا پیسہ ہے آتا ہے یا جاتا ہے ہمیں ترنت پتا چلنا چاہیے یہ کام میں نے دنیا کے کئی دیشوں کے ساتھ کیا ہے کچھ دیشوں کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے لیکن وشو میں کہیں پر بھی بھارت کی چوری لوٹ کا پیسہ گیا ہے تو اس کی ترنت جانکاری ملے اس کا پرابن پرجوس طریقے سے ہم نے کیا ہے ہم جانتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ دلی کے کسی بابو کا یہ گوہ میں فلیٹ بنا ہوا ہے ہے نا میں گوہ کے بیلڈروں سے میری شکایت نہیں ہے ان کا تو کام ہے مکان بیچرہ لیکن گوہ میں جس کی ساتھ پیڑی میں کوئی گوہ رہتا نہیں ہے وہ پیدا ہوا کہیں اور کام کر رہا ہے دلی میں بڑا بابو ہے فلیٹ خریدہ گوہ میں کس کے نام خود کے نام خریدتے ہیں کیا اور وہ کے نام سے خریدتے ہیں کی نہیں خریدتے لوگ ہم نے کانون منایا جو بھی بے نامی سمپتی ہوگی دوسرے کے نام کے سمپتی ہوگی ہم کانونان اب اس پر حملہ بولنے والا ہے یہ سمپتی دیش کی ہے یہ سمپتی دیش کے گریب کی ہے اور میری سرکار سرک پر سرک دیش پر سے گریبوں کی مدد کرنا میرا کرتب میں مانتی ہے اور میں اس کو کر کے رہوں گا ہم نے دیکھا ہے گھر میں شادی ہو بیعہ ہو کچھ کام ہو جویلر ہی خریدتے ہیں بی بی کا جنب دین ہو جویلر ہی خریدتے ہیں کبھی سونا خریدتے ہیں اور جویلر بھی کوئی بات نہیں لے جائے صاحب تھیلہ بھر کر کے لے آئیے لے جائے نہ بل دینا نہ لینا نہ کوئی حساب رکھنا کچھ نہیں صاحب چل رہا تھا اگر نہیں چل رہا تھا سب کیس چلتا تھا اگر نہیں چلتا تھا یہ کوئی گریب لوگ کرتے تھے کیا یہ بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ہم نے نیم بنایا کہ دو لاکھ روپیے سے جادہ اگر آپ گہنے کھریدتے ہیں جویلری کھریدتے ہیں تو آپ کو آپ کا پین نمبر دینا پڑے گا ہی اس کا بھی بیروض ہوا تھا آپ حران ہوں گے آدھے سے جادہ پارلیمنٹ کے میمبر آدھے سے جادہ مجھے یہ کہنے کے لئے آئے تھے کہ موڈی جی یہ نیم مت لگا اور کچھ لوگوں نے تو لکھیت پر مجھے چٹھی لکھنے کی عمت کی ہے جس دن میں اس کو پبلک میں کروں گا شاید پتہ نہیں وہ اپنے علاقے میں جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ سونا جھوڑا کھریتے ہیں ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ کا جو انکپٹریکس کا پین نمبر ہو لکھوا دیجئے پتہ تو چلے کون لیتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے بھائیو بہنو یہ ستر سال کی بیماری ہے اور مجھے سترہ مہنے میں مٹانی ہے بھائیو بہنو ہم نے ایک اور کام کیا پہلے کی سرکاروں نے بھی کیا تھا یہ جو جو جویلرس ہے کیونکہ جاندہ تر ہمانے سونا وغیرے کی بات تیرا ان پر کوئی ایکسائیٹ ڈیوٹی نہیں لگتی تھی پہلے سرکار نے لگانے کوشش کی بہت کم لگائی تھی لیکن سارے جویلر جویلروں کی سنکھیا بہت کم ہے ایک گاؤں میں ایک دو ہی ہوتے ہیں بڑے شہر میں پچاس سو ہوتے ہیں لیکن ان کی طاقت بڑی گجب ہے سارے اچھے اچھے ایمپی ان کے جیب میں ہوتے ہیں اور جویلری پر جب ایکسائیز لگائی تو میرے پر اتنا دباؤ آیا ایمپی وں کا دباؤ ڈیلیگیشن ہمارے پریچیت سارے یہ تو سب ان کپ ٹیکس والے لوٹ لیں گے یہ تباہ کر دیں گے ایسے ایسے بات آتے تھے میں بھی ڈر گیا میں یہ کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میں نے کہا ایسا کرو ہی دو کمیٹی بناتے وارتہ کریں گے چرچہ کریں سرکار کی طرف سے ان کو بھروزہ تھا اس ایکشپٹ کمیٹی بنائی پہلے والی سرکاروں کو یہ پریانس واپس لینا پڑا تھا سام میمان داری سے دیش چلانا چاہتا میں نے واپس نہیں لیا میں نے جویلروں کو وصوات دلایا کوئی آپ سے جادت ہی نہیں کرے گا اور اگر کوئی ان کمیلیس والا جادت ہی کرتا ہیں آپ نے موبائل فون سے اس کا ریکارڈنگ کر لیجئے میں اس کے خلاف کام کروں یہ قدم ہم نے اٹھایا تھا جن کو پتہ ہو یہ سانہ دیکھ کر سمجھ نہیں آتا تھا موڈی کا کرے آگے لیکن اگر آپ اپنی دنیا میں اتنے مست تھے کہ اور پولٹیکل پولٹیکل طبعہ یہ بھی آکر چلا جائے گا میں بھائیو بھنوں خورسی کے لئے پادا نہیں ہو میرے دیس واسیوں میرے گھر بھائیو 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 سب کچھ دیس کے لئے چھوڑا ہے ہم نے دوسری طرف یہ بھی جور لگایا اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں مجبورن کچھ غلط کرنا پڑا ہو سب لوگ بھائیو مان نہیں ہوتے سب لوگ چور بھی نہیں ہوتے کہ مجبورن کچھ کرنا پڑا ہوتا ہے وہ اگر ان کو موقع ملے تو صحیح راستے پڑھانے کو تیار ہوتے ہیں اور یہ سنگیا بہت بڑی ہوتی ہیں ہم نے لوگوں کے خرام نے سکیم رکھی کہ اگر آپ کے پاس بہی مان کے پیسے پڑے ہیں تو آپ اس کانون کے تحت جمع کرا دیجئے اتنا دنڈ بھر دیجئے اس میں بھی میں کوئی معافی نہیں دی لیکن بیعپاری لوگ چیزوں کو سمجھ دیں بڑے کئی بار آئی پہلی بار سکسٹی سیون تھاؤزن کروڑ روپیج لوگوں نے آ کر دند سمیت جمع کر دی اور دو سال میں دو سال میں ٹوٹل سروے کے دوارہ ریڈ کے دوارہ ڈکلیرشن کے دوارہ سبا لاک کروڑ روپیہ جو کہیں حساب نہیں تھا اس سرکاری کھجانے میں جمع ہوا ہے بھائی سمہ لاک کروڑ کا حساب آیا ہے یہ دو سال میں کیے ہوئے کام کا میں حساب آج گووا کی دھرتی سے پورے دیش کو دے رہا ہوں میرے بھائی پولٹیکل کام نہیں تھا میں دیرے 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 دیش کی عارتھک طبیعت صدھارنے کے لیے الگ الگ دوائیاں دے رہا تھا دیرے 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 بڑھا رہا تھا میں دیرے دیرے بڑھا رہا تھا اب بھائی و بہنو میرے دیش کے گریبوں کے امیر ہی دیکھ میں نے تُن کو کہا کہ جیرو اماؤنٹ سے آپ کھاتا کھول سکتے ایک بان آپ کا بینک میں پیر آنا چاہیے بس یہ آرثی بابستہ میں کہیں آپ بھی ہونے چاہیے لیکن میرے دیش کے گریبوں کی امیری دیکھئے دوستو کہ آج جو امیر لوگ رات کو سو نہیں پاتے ہیں گریبوں کی امیری دیکھئے دوستو میں نے تو کہا تھا کہ جیرو رقم سے آپ بینک ایک آنٹ کھوڑ سکتے ہیں لیکن میرے دیش کے گریبوں نے بینکوں میں جندن ایک آنٹ میں پیتالیس ہزار کروڑ روپیہ جمع کروایا دوستو پیتالیس ہزار کروڑ روپیہ یہ دیش کے سامان نے مانوی کی طاقت کو ہم پہچانے بیس کروڑ پریباروں کو روپے کار دیا پھر بھی کچھ لوگ مانتے ہی نہیں تھے ان کو لگتا تھا کوئی راجنی تی گھوٹی بٹھا دیں گے تو ہو جائے گم اپنا ہم نے بہت بڑا سکریٹ آپ کیا منور جی والا تو میں نہیں کر سکتا ہو دس مہینے سے کام پہ لگا رہا ایک چھوٹی بیس وست ٹولی بنائی کیونکہ اتنی نئی نوٹے چھاپنا نوٹے پہنچانا بڑا کٹھیں چیزیں چھپانا بڑا سکریٹ رکھنا بڑنا یہ لوگ ایسے ہوتے ساہب پتا چل جائے تو ساہب اپنا کر اور آٹھ تاریخ رات آٹ بجے دیش کا ستارہ چمکانے کے لئے ایک نیا قدم اٹھا دیا دوست اور میں نے اس رات کو بھی کہا تھا کہ اس نرنے سے تکلیف ہوگی ارسو بیدہ ہوگی کٹھنائیا ہوگی یہ میں نے پہلے دن کہا ہے لیکن بھائیو بھینو میں آج دیش کے ان کروڑوں لوگوں کے سامنے سر جکاتا ہوں کہ سینیما کے تھیٹر پر لائن لگاتے ہیں وہاں بھی جگڑا ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے چار دن سے ہجار اور لوگ پیسو کے لیے کتار کھڑا کے لگے ہیں لیکن ہر ایک موز سے ایک آواز آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مسئیبت ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن دیش کا بھلا ہو میں آج سار وجری گروپ سے بینک کے سبھی کرمچاریوں کا منندن کرنا ہوں ایک سال میں میرے شب لکھئے ایک سال میں بینک ملاجم کو جتنا کام کرنا پڑتا ہے اس سے جادہ کام وہ پچھلے ایک ہفتے سے کر رہا ہے اس سے جادہ کام مجھے خوشی ہوئی میں نے سوشیل میڈیا میں دیکھا ریٹائر بینک کے کرمچاری کسی کی عمر ستر سال کسی کی پچتر سال وہ بینک میں گئے انہوں نے کان سام ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن اس پویتر کام میں ہمیں آتا ہے اگر آپ ہمیں بٹھا کر کے کام میں لگنا چاہتے ہیں تو ہم ہماری سیوہ دینے کے لئے تیار میں ریٹائر بینک کے کرمچاریوں کا بھی آج عبینندن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی سیوہ دینے کے لئے اپنی پرانی برانچ پہ جا کر مدد کرنے کے لئے گوہار لگائی ہے میں ان کا عبینندن کرتا ہوں جو کتار کے باہر دھوپ پہ کھڑے رہ کر کے اپنے خرچے سے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں سینئر سیڈیجن کے بٹھانے کے لئے خرچیاں لے کر دوڑ رہے چار وں طرف دیش تی یوہ پیڈی کھاس کر کے اس سمائے اس کام کو سفل کرنے کے لئے کام میں لگی ہے اس کام کی سفلتا کا کارن آٹھ تاریخ کے آٹھ بجے موڈی کا نرنے نہیں ہے اس کام کی سفلتا کا کارن سوا سو کرو دیش سوا سی جس میں کچھ لاک چھوڑ دو کچھ لاک چھوڑ دو یہ جی جان سے لگے ہے اس لئے یو جنہ سفل ہونا سن نشید ہے بھائی بھائی میں دوسری بات بتانا چاہا مجھے بتائیے ہمارے دیش میں متداتا سوچی ووٹر سلیسٹ سبھی پولیٹیکل پارٹی یا متداتا سوچی بنانے میں کام کرتے نہیں کرتے سرکار کی سبھی لوگ کام کرتے نہیں کرتے سارے ٹیچرز کرتے نہیں کرتے اس کے باؤجد بھی جس دن پولنگ ہوتا ہے شکایت آتی نہیں آتی میرا نام نکل گیا ہماری سوسائٹی کا نام نکل گیا مجھے ووٹ نہیں دینے دیتے مسیبت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے اتنا سارا اوپن ہونے کے بعد بھی تکلیف آتی ہے کہ نہیں آتی ہے بھائیو بھینو ہمارے دیش میں چناؤ ہوتا ہے چناؤ میں تو کیا کرنا ہوتا ہے جانا بٹن دبانا واپس نبی دن تک چناؤ کا کام چلتا ہے نبی دن تک اور اس میں سارا پولیس تنترہ سی آر پی ایپ ایس آر پی بی ایس ایپ گورنمنٹ کا ہر ملاجیم پولیٹکل پارٹی کے کروڑو کروڑو کائر کرتا سب لوگ نبی دن تک دن رات محنت کرتے ہیں تب جا کر کہ ہمارے جتنے بڑے دیش کا چناؤ سمپن ہوتا ہے نبی دن لگ جاتے ہیں بھائیو بہنو میں نے صرف دیش سے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن تیس دسمبر تک مجھے موقع دیجئے میرے بھائیو بہن اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری گلتی نکل جائے کوئی میرا گلتی رہدہ نکل جائے آپ جس چورہ ہیں میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیش جو سجا کرے گا وہ سجا بھگت کے لئے تیار ہو لیکن میں نے دیش سوا سی دنیا آگے بڑھ رہی ہے بھارت کی بیماری دیش کو تباہ کر رہی ہے ایٹ ہنڈر ملیون پیس سٹھ پتیش پیتیس سے کم عمر والے نوجمان ان کا بھوش دعو پر لگا ہے اس لیے میرے بھائی بہن جن کو راج لیتی کرنی کریں جن کا لوٹ چکا ہے وہ روتے رہے گند اروپ لگ رہے لیکن میرے اماندار دیش واس آئیے میرے ساتھ چلیے صرف پچاس دن تیس دسمبر کے بعد میں آپ نے جیسا ہندوستان چاہا ہے وہ دینے کا بادہ کرتا ہوں میرے میرے یہ بھونتا میرے ہمکار کا نہیں ہے بھائیو بہنو میں نے بھرائیوں کو نکٹ سے دیکھا ہے دیش واسیوں کی تکلیف سمجھتا ہوں ان کی مصیبت سمجھتا ہوں لیکن ایک کرسٹ صرف پچاس دن کے لیے ہے پچاس دن کے بعد ہم سفائی میں سفل ہو گئے اور ایک مار سفائی ہو جاتی ہے تو چھوٹا مٹا مچھر بھی نہیں آتا ہے چھوٹا مٹا مچھر بھی مجھے بسواس ہے میں نے لڑائی ایماندار لوگوں کے بھروسے شروع کی ہے اور ایماندار لوگوں کے طاقت پر مجھے پورا بسواس ہے پورا یقین ہے پورا بھروس اور آپ کلپنا نہیں کر سکتے کیسے کیسے لوگوں کا ڈوب رہا ہے ماں گنگا کو بھی آس رہا ہے بھروس کے لیے کس جیل نہ کچھ میں کبھی کبھی ہران ہوں مجھے پترکار بندی سے بات میں نے آپ کو مجھے دن رات کہتے غدی جی بس ید ہو جائے ید ہو جائے میں نے کہ پھر تقلیب ہوگی تو کیا کروگے بجلیاں بند ہو جائے چیز آنا بند ہو جائے گی ریلوے کینسل ہو جائے گی ریلوے میں فوج کے لوگ جائیں گے آپ نہیں جائیں گے تب کیا کروگے اچھا بولے ایسا ہوتا ہے کہنا بڑا سرل ہوتا ہے بھائی اپدیش دینا بڑا سرل ہوتا ہے جب نرنے کرتے ہیں تب اس کے ساتھ چلنا سامان مان بھی کہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں دیش واسیوں کو ایک اور کہنا چاہتا ہوں ان دنوں بہت لوگوں کی اس برشت آچار یا کالے دھن کے مدے پر بولنے کی ہمت نہیں ہے کیونکہ جو بھی بولائی پکڑا جاتا ہے کیار کچھ کچھ دار میں کالا ہے ہر کوئی ہستے ہوئے چہرے بول رہا ہے مہدی جی نے اچھا کیا پھر کسی دوست کو فون کرتا ہے یار کوئی راستہ ہے پھر وہ کہتا یار مہدی جی ہے سارے سارے راستے بن کر دی ہے اس لئے اففائیں پھیلاتے ہے ایک دن اففا پھیلائی دی نمک مہنگا ہو گیا اب بتائیے بھئی پانچ سو کی نوٹ اور ہجار کی نوٹ کوئی ہیں جو ہجار کی نوٹ لے نقم نبغ لے جاتا ہے یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا لوٹ رہا ہے ستر سال سے جمع کیا ہوا مہنگے سے مہنگے تالے لگائے تھے کوئی پستی لینے والا نہیں پستی لینے والا بکار بھی منا کرتا یہ سار ہجار بھائیو بھانو ایمان دار کو کوئی تکلیف نہیں ہے کچھ لوگ اپنی نوٹ کہتے ہیں مجھے سچ معلوم نہیں لیکن چرچہ چل رہی ہے کہتے ہیں 4500 میں بیک رہا ہے کوئی 500 کے نوٹ کوئی 300 میں دے رہا ہیں میں دیس واس وں 500 روپیہ مطلب 499 and 100 پیسہ پکا ایسا کسی کارو بار میں آپ لفت بت ہوئیے کچھ بے ایمان لوگ اپنے لوگوں کو کہ دے تو لائن میں کھڑے ہو جاؤ دو دو ہجار کا کرو لو یار منا تھوڑا بہت بچ جائے گا اور دوسرا بھائیو بہنو میرا سب سے آگ رہ ہے ہو سکتا ہے آپ پتا بھی نہ ہو سائد آپ کے چاچا ماما بھائی پتا جی جن کا سورباز ہو کچھ کر کے گئے ہو آپ کا کوئی گناہ نہ ہو بس آپ بینک میں جمع کر دی جو بھی دن دی دن دی دی آپ مکھ دھرہ میں آجائیے سب کا بھلا ہے اور ایک بات اور کہتا ہو کچھ لوگ اگر یہ مانتے ہو کہ آگے دیکھا جائے گا تو کم سے کم وہ مجھے پہچان لے دی دی آجائیہ ہوا تب سے اب تک کان آپ کا کچھا چٹھا میں کھوڑ دوں گا جن کے پاس یہ بہی مانکہ ہے وہ مان کے چلے کاغج کا ٹکڑا آئے وہ زیادہ کوشش نہ کریں زیادہ کوشش نہ کریں ورنہ سرکاری میں اس کے لئے اگر ایک لاکھ نئے لڑکوں کو نوکری دینی پڑی دوں گا اور کوئی اسی کام میں لگاؤں گا لیکن دیش میں یہ سارا کاروبار بند چل رہا ہے اور اب لوگ مجھے سمجھ گئے ہیں اتنے دن ان کو سمجھ نہیں آیا لیکن جب لوگ زیادہ آیا تو سمجھ آیا لیکن یہ اینڈ نہیں ہے یہ پرنہ ویرام نہیں ہے میں آج کھل کر کہتا ہوں یہ پرنہ ویرام نہیں ہے دیش میں برس آچار بے ایمانی بند کرنے کے لیے میرے دماغ میں اور بھی کئی پروجیک چل رہے ہیں یہ آنے والے ہیں یہ ایماندار لوگوں کے لیے میں کر رہا ہوں جی دیش کے گریب لوگوں کے لیے کر رہا ہوں محنت کر کے جندگی گجار رہے ہیں ان کو اپنا گھر ملے ان کے بچوں کو اچھی سکھا ملے ان کے گھر میں بجورگوں کو اچھی دوائی ملے اس کے لیے مجھے گوہ واشیوں کی آثیر وات چاہیے آپ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کھڑے طالی بجا کر مجھے آثیر وات دیں بیت دیکھے گا بیت دیکھے گا ایماندار لوگ اس دیش میں ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے آئیے آئیے ایمانداری کے اس کام میں میرا ساتھ دیجئے سانس سانس میرے گوہ کے پیارے بھائیوں میں آپ کو سر جھکا کر کے نمن کرتا ہوں یہ صرف گوہ نہیں یہ صرف گوہ نہیں یہ ہندوستان کے ہر ایماندار کی آواز ہے ہندوستان کے ہر ایماندار کی آواز ہے بھائیوں بہنوں میں جانتا ہوں میں نے کیسے کیسی طاقتوں سے لڑائی مول لی ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیسے کیسے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ستر سال کا ان کا میں لوٹ رہا ہوں مجھے جنہ نہیں چھوڑیں گے مجھے برباد کر کے رہیں گے ان کو جو کرنا ہے کرے پچاس سال بھائیوں بہنوں پچاس دن پچاس دن میری مدد کرے دیس پچاس دن میری مدد کرے جوڑ سے تعلیوں کے ساتھ میری اس بات تو سفکار کیجئے آپ پچاس دن سفکار کی جبگر kalkاد کرے دیش کے اجمل بھویتبوے کے لیے کرتبوے پورن وچنوں اور کاریے کے پرتی ہم سادھانیواد پرکٹ کرتے ہیں ہم بھی آبد ہیں پرتی بد ہے بھارتات گویچی ایک ویگڑی سیاہ انتاجیر پردھان منترین جیسا ایک خاشیلی مایا آپ کا ایک وشش انگرہ گووہ راج پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا ہم آبھاری ہیں بھویش میں بھی آپ کے مارگ درشن سے دیش کی وکاس کی گتی اور روشن میں رہے گی پھر ایک بار گووہ واسچیوں کی اور سے سا دھنیواد پرتون ایک دا مکتا واسکو تے سانگیں آنی پیٹنے تے کانکوڑ ونسر آئی لیا سگریا جنہ تکڑین اوبراؤن ابھیوادنا چی ایک سلامی دیشا چے پردھان منتری شری نریندر بودی جی ہانکہ منچا چے روپستی تشلے سگیا مانے ستانگ آمی دین واسطہ گویچا سگیا واتھارت لیا